یا اللہ یا اللہ میرے سسر کے دل میں رحم ڈال دے وہ اپنی ساری جاہداد میرے نام کر دے پھر میں گن گن کے بدلے لوں گا اپنی بیوی سے آئی وہ بھائی یہ کس کا میسیج آ گیا وہ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ میرے سسر نے دس ہزار روپیہ ڈال دیا محمود صاحب کو بتاتا ہوں محمود 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 بات سنیں باست کتنے دنوں سے آپ مجھے کہیں گھومانے نہیں لے کے گئے کیوں نہ ہم سی ویو چلے مجھے اونٹ پہ بٹھانے پلیز ارے رہنے دو ممتاد یاد دیا پچھل نفاہ تمہیں میں سی ویو پہ لے گیا تھا ارے اونٹ پر بیٹھی ہی تھی تم تو اونٹ نیچے بیٹھ گیا تھا اچھا پھر چھوڑے چل کے باہر نا مجھے تھوڑی بہتی شاپنگ کرا دے میں تو گھر میں بیٹھی بیٹھی بڑی وہ ہو گئی ہوں موٹی چھو بے موٹی نہیں وہ جو آپ دن بہ دن ہوتے جا رہے ہیں بھئی میں تو دن بہ دن پرکشش اور حسین ہوتا جا رہا ہوں پلیز مجھے بور نہ کرو تو ہاں ہاں بور یاد آ گیا کب سے گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی ہوں ماں جی محمود صاحب تیار ہو جائے ہم باہر جا رہے ہیں لو ارے مجھے پہلے ہی تمہاری ماں پریشان کر رہی تھی اوپر سے تم بھی آن دھمکے ہو ارے بھئی میری ابھی تک پینچن نہیں آئی ہے میں کسی کو باہر بار نہیں لے کے جا رہا اوہ محمود صاحب بس کر دیں یار آپ لوگ بس تیار ہو جائیں میں کھلا ہوں گا آج آپ لوگ کو باہر کھانا میرے پاپا جی نے مجھے دس ہزار پہ بھیجے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا نبیل ارے یہ دس ہزار نہیں ہے دس لاکھ روپے ہیں اوہ شوشے پتر دیکھ اپنی ماں کو نہ بھولی کس طرح تیری ماں نے نہ پیٹ کاٹ کاٹ کے تجھے اتنا لمبا کیا ہے دو تین لاکھ تو میرے بندے نہ پھر اوہ ویسے نبیل حق تو میرا بھی بنتا ہے تمہارا باپ ہوں میں بس کر دیں محمود صاحب میرے پاس پیسے کیا ہے اور آپ کی ممتہ جا گئی مجھے سب یاد ہے میں آپ سے گن گن کے بدلے لوں گا مجھے تم مجھ سے گن گن کے لوگے وہ بدلا ہوگا ہاں جی اچھا جی میں ابھی خوبزورت کا بتاک ہے آیا چار پیسے کسی کے پاس آجائے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے دیکھا اپنے بیٹے کو جانو جانو میں تمہیں ایسی خبر دوں گا جسے سن کر تم پاگل ہو جاؤ گی اس گھر میں رہ کے میں ویسے یادی پاگل تو ہو چکی ہو نبیل جانو جانو ہمارے پیارے پاپا جی نے میرے اکاؤنٹ میں دس لاکھ روپے ڈال دیا ہے کیا دیکھ لو جانو آخر میں میرا کنجوز سوسری کام آیا نا پاپا ایسے کیسے اتنی بڑی رقم تمہیں دے سکتے ہیں میں پوچھتی ہوں پاپا سے آخر ہیرے کی قدر جہوری کو ہوتی ہے جانو پاپا جی نے یہ دس لاکھ مجھے بزنس کے لیے بجوائے ہوں گے اب تم دیکھنا میں کتنا بڑا بزنس میں باتتا ہوں اچھا کیا بزنس کرو گے تم جانو میں سوچ رہا ہوں کہ میں آرٹیفیشل جیلری کی دکان ملا نوں شجی حیدر کی طرح اس کے بعد پھر میں کیا کروں گولڈ کی جیلری کی دکان بنا ہوں دین میں پھر ڈائیمنٹ کو مرچٹ بن جاؤں ہاں اور پھر تمہاری آن کھل جائے گی نیت سے خوبصورا تم جیسی بیویں ہوتی ہیں جو شہروں کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتی تم پھر سے کوئی ڈراما کر رہے ہو نبیل میرے پاپا اچھی طرح جانتے ہیں میرے ٹیلنٹ کا نہیں تمہارے انہیں کم میں پن کو تو پھر انہوں نے میرے ایکاؤنٹ میں دس لاکھ کیوں ڈالے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دس یہ دس لاکھ نہیں ہے نبیل اب تم جلو مت خوبصورت کہ تمہارے پاپا نے تمہیں پیسے نہیں بھیجے نبیل یہ دس لاکھ نہیں دس کڑوڑ ہیں کھا 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 ont